پہلا سیمویل تیروں باب، ساؤل تیس برس کی عمر میں سلطنت کرنے لگا اور اسرائیل پر دو برس سلطنت کر چکا، تو ساؤل نے تین ہزار اسرائیلی مرد اپنے لیے چنے، ان میں سے دو ہزار مکماس میں اور بیتل کے پہاڑ پر ساؤل کے ساتھ اور ایک ہزار بنیامین کے جببہ میں یونن کے ساتھ رہے اور باقی لوگوں کو اس نے رخصت کیا کہ اپنے اپنے ڈیرے کو جائیں اور یونتن نے فلسطیوں کی چوکی کے سپاہیوں کو جو جببہ میں تھے قتل کر ڈالا اور فلسطیوں نے یہ سنا اور ساؤل نے سارے ملک میں نرسنگا پھونکوا کر کہلا بھیجا کہ عبرانی لوگ سنے اور سارے اسرائیل نے یہ کہتے سنا کہ ساؤل نے فلسطیوں کی چوکی کے سپاہی مار ڈالے اور یہ بھی کہ اسرائیل سے فلسطیوں کو نفرت ہو گئی ہے سو لوگ ساؤل کے پیچھے چل کر ججال میں جمع ہو گئے اور فلسطی اسرائیلیوں سے لڑنے کو اکٹھے ہوئے یعنی تیس ہزار رت اور چھ ہزار سوار اور ایک امبوہ کسیر جیسے سمندر کے کنارے کی ریت سو وہ چڑھ آئے اور مکماس میں بیت اون کے مشرق کی طرف خیمہ زن ہوئے جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ آفت میں مبتلا ہو گئے کیونکہ لوگ پریشان تھے تو وہ غاروں اور جھاڑیوں اور چٹانوں اور گھڑیوں اور گھڑوں میں جا چھپے اور بعض عبرانی یردن کے پار جد اور جلاد کے علاقہ کو چلے گئے پر ساؤل ججال ہی میں رہا اور سب لوگ کانفتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے رہے اور وہ وہاں سات دن سیمویل کے مکرہ وقت کے مطابق ٹھہرا رہا پر سیمویل ججال میں نہ آیا اور لوگ اس کے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے تب ساؤل نے کہا سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیوں کو میرے پاس لاؤ سو اس نے سوختنی قربانی گزرانی اور جو ہی وہ سوختنی قربانی گزران چکا تو کیا دیکھتا ہے کہ سیمویل آ پہنچا اور ساؤل اس کے استقبال کو نکلا تاکہ اسے سلام کرے سیمویل نے پوچھا کہ تُو نے کیا کیا ساؤل نے جواب دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے اور تُو ٹھہرائے ہوئے دنوں کے اندر نہیں آیا اور فلسطی مکماس میں جمع ہو گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ فلسطی ججال میں مجھ پر آ پڑیں گے اور میں نے خداوند کے کرم کے لیے اب تک دعا بھی نہیں کی ہے اس لیے میں نے مجبور ہو کر سوختنی قربانی گزرانی سیمویل نے ساؤل سے کہا تُو نے بے وکوفی کی تُو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا ورنہ خداوند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رکھتا لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی کیونکہ خدا نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوہ ٹھہرایا ہے اس لیے کہ تُو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا اور سیمویل اٹھ کر ججال سے بنی امین کے جبا کو گیا تب ساؤل نے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ حاضر تھے گنا اور وہ قریباً چھے سو تھے اور ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن اور ان کے ساتھ کے لوگ بنی امین کے جبا میں رہے لیکن فلسطی مکماس میں خیمہ زن تھے اور غارتگر فلسطیوں کے لشکر میں سے تین غال ہو کر نکلے ایک غال تو سوال کے علاقہ کو افورہ کی راہ سے گیا اور دوسرے غال نے بیتِ حرون کی راہ لی اور تیسرے غال نے اس سرحد کی راہ لی جس کا رخ وادی زبوہیم کی طرف دشت کے سامنے ہے اور اسرائیل کے سارے ملک میں کہیں لوہار نہیں ملتا تھا کیونکہ فلسطیوں نے کہا تھا کہ عبرانی لوگ اپنے لیے تلواریں اور بھالے نہ بنانے پائیں سو سب اسرائیلی اپنی اپنی بھالی اور بھالے اور کلہاڑی اور کدھال کو تیز کرانے کے لیے فلسطیوں کے پاس جاتے تھے پر گدھالوں اور پھالیوں اور کانٹوں اور کلہاڑوں کے لیے اور پنیوں کے درست کرنے کے لیے وہ ریتی رکھتے تھے سو لڑائی کے دن ساؤل اور یونتن کے ساتھ کے لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ میں نہ تو تلوار تھی نہ بھالا لیکن ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کے پاس تو یہ تھے اور فلسطیوں کی چوکی کے سپاہی نکل کر مکماس کی گھاٹی کو گئے